محمد علی دورانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں پہلے پرائیم نیسٹر کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ نیب کے قوانین کو خبردار پرائیم نیسٹر کو تبدیل کر دیں اور پھر دوسری طرف جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اس میں ایک چارشیٹ دے دی اپنے لیے سر یہ چارشیٹ ہے سر میں اگر وزیراعظم ہوا تو میں کل اس وزیراعظم کو اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر میں ان کو بہت بڑا کیس بنا سکتا ہوں سر یہ کہہ رہے ہیں کہ جن میرے دوستوں کے نیب میں کیسز تھے میں نام بھی گن دوں گا اگر یہ مانگیں یہ ہم تو بتا بھی رہے ہیں کون کون دوست ہیں ان کے جو کیسز میں پسے ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست جو نیب کے کیسز میں ہیں ان سب کو ریلیو دینے جا رہے ہیں وہ کیا کہیں گے سر پہلے ایک اطراز بھی تھا اور جایز اطراز تھا کہ نیب کو ماضی میں سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا گیا ہے اور یہ پاکستان کی روایت ہے یہاں پولیس کو بھی استعمال کیا گیا ہے انتظامیہ کو بھی استعمال کیا گیا ہے ماضی میں یہ ڈسٹورشنز ہوتی رہی ہیں لیکن اس آرڈیننس کے بعد اب نیب کو ملک اور قوم ججز کو بھی کیا گیا ہے ایجنسیز کو بھی کیا گیا ہے سر سب کو کہنا پھر بات کرے نا بلکل سب کو تفیل کرے نا آہا میں کروں سب ہاں سب کو لیکن اب جو آرڈیننس لائے گیا ہے اس کے ذریعے اس آرڈیننس کے ذریعے اب جو ہے نیب کو ملک قوم کے خلاف اور کرپشن کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس آرڈیننس کے ذریعے اب میں اتنا وقت نہیں لینا چاہتا میں اس پوائنٹ کو کلیئر بھی کر سکتا ہوں کہ آپ نے کرپشن کو جرم کے بجائے ایک انتظامی معاملہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ آئندہ جو ہے جو کرپشن کرے گا اگر پکڑا بھی جائے گا تو وہ ریلیف لے لے گا تو وہ جرم نہیں ہوگا بلکہ ایک انتظامی معاملہ ہوگا مطلب آپ پوری سوسائٹی کے اندر کرپٹ اثر کو صرف بزنس مہنوں کے نہیں صرف اپنے دوستوں کے نہیں بلکہ اس ملک کے اندر ہر بسنے والے کو جو کرپشن میں انوالو ہوتا ہے اس کو آپ نے جرم کی دنیا سے انسولیٹ کر دیا ہے تو یہ ایک کتنا بڑا جرم ہے دوسری بات جو میں اس سے بھی زیادہ کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم پہلے ہی ایف اے ٹی ایف کے فائننشل ایکشن ٹاکس فورس کے غضب میں آئے ہوئے ہیں اسی وجہ سے کہ نہ ہم پولیٹیکلی ایکسپوز پرزنس کی کرپشن کو پراپرلی ایکزک کو کرتے ہیں اس کو پراپرلی سزا دیتے ہیں نہ ہم کسی اور ایریا کے اندر ہونے والی منی لانڈرنگ کو ہم کہیں پہ آکے روکتے ہیں ہم پاکستان کے باہر بھی پیسے پکڑے جائیں تو اس کو بھی ہم کسی اور کے پیسے بنا کے عوام کے اوپر اس کا بوئیٹ ڈال دیتے ہیں ایسی صورتحال میں مجھے یہ امکان ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی طرف سے مزید پاکستان کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی کہ چونکہ دنیا کے اندر اب منی لانڈرنگ اور لوٹ کے پیسے کے لیے کسی قسم کا تحفظ جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے اور تیسری بات جو میں اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے کون سا پروسیجر ڈاکس اپ استعمال کیا بائے سرکلیشن کیا یا بائے آرڈیننس کیا میں ایک امکان بتا رہا ہوں کہ یہ تمام پروسس سے بھی اگر یہ چیز گزر جائے اگر پارلیمنٹ بھی پوری اکٹھی ہو جائے اس کام کو کرنے کے لیے اگر پوری کی پوری اسمبلی بھی اس کے حق میں ووٹ دے دے اور شاید دے بھی دے لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے باوجود یہ ایک آرڈیننس جو ہے یہ جائز آرڈیننس نہیں بن سکے گا یہ ایک پاکستان کے خلاف اقدام ہے یہ پاکستان کے عوام کے خلاف اقدام ہے یہ پاکستان کی مستقبل کو روکنے کے لیے ایک اقدام ہے لیکن میں اپنا پارلیمنٹ کا یہ حق چاند صاحب لینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ نہ کرے بلکل کرے لیکن جو رائے ہوگی اگر پارلیمنٹ متفقہ طور پر کرپشن کو جائز بھی قرار دے دے گی تو چاند صاحب میں نہیں دے سکوں گا اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ نیب لاؤز کیا میاں نواز شریف کے زمانے میں میرے میاں نواز شریف کے زمانے ایک منٹ سر میں ایک منٹ سر لوں گا میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں یہ نیب لاؤز نہیں تھے کیا پیپرز پارٹی کے زمانے میں یہ نیب لاؤز نہیں تھے اس وقت ان نیب لاؤز کے ساتھ حکومت بھی چلتی رہی بزنس بھی چلتا رہا تمام چیزیں چلتی نہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ میرے سے بچھیں گے میں ان نیب لاؤس کی جی میں آگے آگے آپ کے ایک منٹ میں جناب کہ ان نیب لاؤس کی وہ خامیہ جو انسانی بنیادی حقوق کے اوپر question بنتی ہیں ان کی طرف آئیں تو چلے بہت بات ہو سکتی ہے آپ اے این ایس کے قانون کو بھی پھر دیکھنا پڑے گا اور بھی بہت سے قوانی پولیس کے افتیار کو بھی دیکھنا پڑے گا اور آخر میں میں سب سے بڑی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو پھر آپ prosecution کو under check لائیں کہ وہ prosecution جو court میں جا کے اپنے آپ کو ثابت نہ کر سکے اس کے خلاف action لیں نہ کہ آپ قوانین کو ہلوہ اور پوری مانڈا بنا